آپ کو سوال میں سنا دو پھر آپ لوگ سوال کر لیں دلود پڑھ لیں ایک بار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر دددس نہیں کی ہیں کیا کوئی غیر مسلم بھی قرآن پڑھے تو اسے بھی اتنی نیکی منی نہیں نہیں بھائی بلکل نہیں کیونکہ ایک نمبر پر شرط وفاداری ہے ایمان ایمان میں آنے کے بعد تمام یہ نیکی شروع ہوتی ہیں اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بہت سارے غیر مسلم جو ہیں انہوں نے قرآن یاد ہے عرب کے آپ لوگوں تو لگتا ہے کہ وہاں مسلمان ہیں وہاں بہت غیر مسلم ہیں عرب میں بھی اور ان کی زبان بھی عربی ہیں لیکن عجر انہیں ملے گا جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں مسلسل چھ مہاں سے بلٹنگ ہو رہی ہو کسی عورت کو تو نمازیں کیسے پڑھیں ایسا ہے حضور علیہ وسلم کی حدیث سے بات ملتی ہے شریعت میں کہ دس دن تک حیض ہے اس کے بعد بیماری ہے استحاضہ کا خون یعنی بیماری کا خون کہلاتا ہے تو ہر عورت کو اپنے پی ایٹ سی دنوں کا اندازہ ہوتا ہے گنتی پتہ ہوتی ہے وہ دس دن اپنے چیک کر کے انہیں گن کے ان دنوں میں نماز چھوڑے رکھے باقی بیز دن نماز پڑھے یہ بیماری ہے اللہ سے دعا بھی کرے گے شفاہ حاصل ہو چاہے اپنی طبیعت چاہے نہ چاہے کیونکہ ہمارے لیے اپنی طبیعت کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ اللہ اس کے رسول کی شریعت معنی رکھتی ہے عمرے میں نمازے یا تواف کرتے ہوئے چہرہ ڈھک کر پڑھ سکتے ہیں بھئی اگر احرام کی حالت میں ہیں تو چہرہ نہیں ڈھکنا عورتوں کو یہی تو امتحان ہے حصل میں کہ جہاں پردے کا حکم ہے وہاں آپ کو پردہ کرنا ہے جہاں پردے کا حکم نہیں ہے وہاں پردہ نہیں کرنا چاہاں آپ کی کیسی طبیعتوں یہ چیکنگ ہے جیسے عرفات کے دن حج والے دن اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے منع کرا دیا کہ تمہیں مغربی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی پیسے قضاء کوئی حکم نہیں ہے مگر مضلفے جا کے پڑھنی ہے اب جو مغربی نماز وہاں پڑھے گا تو وہ فرسے گا پیسے تو تمام نمازوں کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر فرس کر دی گئی نماز مقررہ وقتوں پر لیکن وہاں چیک کرنے کے لئے ایک جگہ یہ چیک کرنے کے لئے کہ تم کتنی مانتے ہو اللہ رسول کی اپنی چلاتے ہو یہ حکم دے دیا کہ تم جو ہے یہاں نہ مان تو اسی طرح سے عورتوں کو حکم دے دیا کہ تم اعرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھکو گے تو جو عورتیں بہت تقوی والی اور پینیزگار بنتی ہیں اور چہرہ ڈھکتی ہیں آپ یقین کرو وہ گناہگار ہیں کئی بار ہم بہت دن تک تصویحات نمازیں پڑھ کر دعا کرتے رہتے ہیں مگر دعا قبول ہی ہوتی کیا بات بھائی یہ تو اللہ کی اپنی مشیط اور حکمت ہے آپ اللہ سے خیر اور برکت مانگیں آپ بہت دن تک اللہ سے کار مانگتے رہیں ہمیں اصل میں دیوار دکھتی ہے دیوار کی پیچھے کا اللہ کو دکھتا ہے اسی کار کے آتے ہیں آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو کے اس کی موت لکھی ہو اللہ نے بچا رکھا ہو آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے اس بلہ کو ٹال رکھا ہو آپ مانگتے رہو اللہ اسے ٹالتا رہا ہے اسی لئے آپ اللہ سے خیر اور برکت مانگا کرو اسی طرح جو لوگ کسرت سے مال مانگتے ہیں وہ بھی برکت مانگیں کسرت سے بہتر ہے برکت کیونکہ برکت اللہ کی طرف سے ہوگی تو وہ حفاظت بھی کرے گا کسرت اگر آپ کو مال کی دیتی ہے اللہ نے اور اس سے آپ کے اندر حرام چیزیں پنپ گئیں تو آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی یہ ہاتھ مال مل جائے گا اسی لئے اللہ سے ہمیشہ کسرت کی برکت مانگنی ہے حضان کے وقت کانوں میں اگلی کیوں ڈالتے ہیں یہ حضور نے حکم دیتا صرف بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک آواز جائے تو اسی سنت پہ آج جو ہے عمل ہوتا ہے حالانکہ آپ تو لاؤڈس فکر ہیں کان میں اگلی ڈالنے سے آواز دور تک نہیں جا سکتی لاؤڈس فکر کی وجہ جاتی ہے مگر کیونکہ وہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو حضرت بلال کی اس سنت پہ عمل ہوتا ہے نماز میں ٹانگیں کھاپتی ہیں سر بھاری ہو جاتا ہے تو کیا کریں دیکھو جی کسی بھی قیمت پر نماز چھوڑنے کا تو حکم ہے نہیں بس ایک حدیث سننے آپ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو آسانی ہو جائے اس معاملے میں جتنے بھی لوگ اور جسے جسے جو پریشانی نماز کے بیچ میں آتی ہو حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ جو لوگ مشقت کے ساتھ نمازوں میں اللہ کی طرف توجہ لگاتے ہیں جتنی مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی انہیں جر ملے گا کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس طائم اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور وہ ہمیں بہکاتا ہے وہ ہی ایک ایسا ہمارا ٹائم ہے جو ہم سارے دھندوں سے دردر سے ہٹ کے صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں شیطان وہاں بار بار اپنا بار کرتا ہے اس لئے ویسے ایک بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ آپ وہاں اعوذ باللہ ہی من شتوان نرجیم بھی پڑھ سکتے ہو اگر شیطانی معاملہ ہوا دور ہو جائے گا انشاءالکہ اب کسی ذہن میں کوئی بات ہو تو کوئی سلام کے بارے میں بھی بتایا آپ موت کسی بڑے ہو یا چھوڑے ہو گھمینر تقبر ہو سلام نہ کرے کیا جائے گا انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی اگر بڑا گھمینر تقبر کی وجہ سلام نہ کرے تو اس کا کیا بنے حضور کی حدیث یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت کی خجبوں بھی نہ سن سکے گا دوزر میں جائے گا اس لئے جس کے اندر اکڑ ہو تقبر ہو ہی نکال دو کیونکہ اللہ پھر اپنے حساب سے نکالے گا یہ دعا جو کرتے ہیں بہت سے یہ سنایا ہے کہ حیل ایسیٰ بارے یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسیلے سے ہمارے دعا خلاق قبول ہوگا یہ ان کے سوال یہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اصل میں کوئی حرج نہیں ہے مگر پسندیدہ یہی ہے کہ آپ جس سے دعا مانگ رہے سیدھی سیدھی اسی سے ٹچ رہو آپ ڈائریکٹ اسی سے مانگو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طرح کی ہے نہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار کہت پڑا تو حضور کے چچا حضرت عباس حضرت اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم حیات تھے انہیں وہ گھر سے باہر لائے اور آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے پھر دعا کیے اللہ سے کہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دے کے تس سے دعا کرتا ہوں کہ بارش فرماتا ہے اللہ نے بارش کر دی تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اصل میں ہمیں گروہ اور مسلکوں میں نہیں تھوڑا چی حدیثوں پر نظر ہو تو جو لوگ اس طرح سے مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں جو منع کر رہے ہیں آپ انہیں بھی منع نہ کرو آپ سیدھا سیدھا اپنے حضور کی حدیثوں پر ہو ان چیزوں سے کچھ نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اصل چیزیں یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حال یہ ہے اس معاشرے کا کہ ہم مچھر جھانتے رہتے ہیں ہاتھی نکل جاؤں اب یہ کہ وسیلے سے دعا مانگیں نہ مانگیں اسود کا کرام سب کر رہے ہیں چاہے اہلِ حدیث ہو اور چاہے کوئی حنفی ہو اور چاہے کوئی شافی ہو وہ ہاتھی نکل رہے ہیں مچھر ہو کہ آمین کہیں نہ کہیں زور سے دعا کرے نہ کریں اے بھائی ان چیزوں سے کیا فرق پڑ جائے تمہارے ایمان اصل تو ایمان وہاں ختم ہو رہا تم جو بیاج میں پیسے لے رہے ہیں دے رہے ہیں میں نے ابھی ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن منع کرتا ہے غیر مسلموں پر دعا کو سلام تھی بھیجنے کو اور ذاکر نائق جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں اپنے مائک سے جو بھی غیر مسلم ہو ہیں سب ہوں وہ اسی حدیث پہ چلتے ہیں جو میں نے آج سنائی آپ کو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے وہاں مسلمان یہودی مشرق سب تھے حضورﷺ سلام کرتے ہیں جو گزر رہے ہیں تو ذاکر نائق باللکل صحیح حضورﷺ کو فالو کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پورے مجمع وہ سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف غیر مسلموں وہ مجمع نہیں ہوتا اوپنے مسلمان بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں اچھا قرآن میں ایک آیت ایسو دمت رہا ہے کہ کچھ یہودیوں جو نصرہ میں وہ بھی جنت میں آ سکتے ہیں تو جنگوں پہ ہی نصرہ آنا کہ اس پہلے نمبر پہ وفا ہے تو کیسے اصل میں قرآن ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کچھ یہودی اور عیسائی ہیں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے اور وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں بالکل یہ صحیح آیت ہے اور ایک قرآن میں ایک آیت ہے ایک صورت ہے سورہ مومن اس میں اللہ رب العزت نے فیرون کے دروار میں ایک مومن کی تقریر بیان کیا ہے کم سے کم دو رکو تک چلی ہے اتن لمبی تقریر کسی کی قرآن میں بیان نہیں ہوں گی وہ وہ مومن تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا مسلحت کے تحت تو ایسے بہت سارے یہودی اور عیسائی جو بظاہر یہودی اور عیسائی ہوں گے جب قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں مسلم لکھے وہوں گے اپنے ایمان کی انہوں نے مسئلہ در اپنا ایمان چھپائے وہ نہیں ہندووں کو تو سلام کرنے کا حکم ہی نہیں ہے میں بنا تو کر رہا ہوں آپ کو بس آپ آداب کر دو اگر وہ سلام کریں تو بالکم کہہ دو وہ سلام تو نہیں ہوا بالکم بس اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دعا دے تو کیا ہم آمین کے ہیں یا خوش چھپ رہے ہیں کوئی غیر مسلم ان کا سوال ہے کوئی غیر مسلم اگر ہمیں دعا دے تو ہم آمین کے ہیں خوش رہے ہیں آپ اپنے دل میں آمین کے دو اللہ اس کی دعا قبول کر لے لیکن وہ تو نہیں بخشا جائے گا آپ کو دعا دینے کی ویسے ہاں جب کہ اس کے الفاظ تو اس طرح کے ہوں کہ پروان تیرا بھلا تھا ہاں ہاں وہ کچھ ہی الفاظ ہوں آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اگر یہ صرف تیرے ہی سے مانگ رہا تو اس کی دعا قبول کر لے میرے حق میں ہمیں تو کسی نہ کی طرح نجات چاہیے اور کسی نہ کی طرح اللہ ہمیں نجات دے دے کیسے بھی دے دے لیکن اس سے آپ کو دعا دینے سے اس کا کچھ نہیں بھلا ہونے والا غیر مسلموں کے ساتھ مظاہر کیا حکم ہے ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھلا ہی کا کیا حکم ہے بہت زیادہ حکم ہے حضور علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر ترجی پہ رحم کیا کرو اللہ تمام مخلوق پہ ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو میں نے تمہیں قبیلوں میں باتا تاکہ تم پہچانے جاؤ سورہ حجرات آپ پڑھیں گے تیرہ نمبر آیت میں سارا تفصیل تھے تو ان کے لئے آپ اچھائی کرو انہیں دین کی دعوت دو انہیں تحفے دو ان کی مدد کرو تب ہی تو یہ آپ کی طرف مائل ہوں گے اگر آپ ان سے نفرت کرنے لگو گے آپ ان سے محبت نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے فریضہ ہی انجام نہیں دے پا ہوگا آپ جو حضور علیہ وسلم آپ کے کندے پہ ڈال کے گئے آخری خدبے میں کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک بات پچائیں تو اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غیر مسلموں سے محبت بھی کریں محبت سے مراد یہ ہے اس نیت سے کہ یہ آگ سے بچ جائے اپنے راز نہیں جنہیں قرآن منع کرتا ہے لیکن اس وجہ سے یہ آگ کی طرف جا رہا ہے آپ کسی ایک کتے کے بچے کو یا بلی کے بچے کو جلتا ہوئے نہیں دیکھ سکتے آپ کی طبعہ چاہئے یہ ڈنڈی سے کسی طرح اسے آگ سے الگ کر دوں اور اتنی بڑی فوج جو ہے وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم آرام سے سو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آگ ہے اور وہاں حساب کتاب ہے اور یہ آگ میں جائیں آپ ٹٹول کے دیکھنے اپنا ایمان اگر ہمیں یقین ہو جائے تو آپ یقین کرو کروڑوں اور وہ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں ہم سکون سے سو رہے ہیں کیسا ایمان ہے کیسا یقین ہے قیامت ہے سوچ یہ دیکھنا میری بات حضرتی موچوں کے بارے میں کیا موچہ داری کے موچہ مدبانی سے مراز کیا ہے حضور علیہ وسلم ان کا سوال یہ ہے کہ موچہ داری کے بارے میں کیا حکم ہے ایک بار حضور علیہ وسلم کے پاس دو مجوسی آئے بڑی بڑی موچہ اور بہت بڑی داری تھی ان کے کسی بڑے نے انہیں بھیجا تھا حضور علیہ وسلم کو دھمگانے کے لئے کہ اپنا کام بند کرو مدینہ منفورہ کی بات تو جب حضور کی ان پر نظر پڑی حضور کو عجیب سی گلٹی ان کا چہرہ دے کے تو انہوں نے یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے کہ تمہاری داری یہ زرہ زرہ سی ہے اور موچھے اتنی بڑی بڑی تو اسنانچہ ہمارے آقا نے حکم دے رکھا جو بادشاہ تھا تو حضور نے کہا میرے آقا نے تو مجھے حکم دیا میرے اللہ نے تو مجھے حکم دیا کہ میں موچھے چھوٹی کروں اور داری پڑھوں خود حضور نے صحابہ اکرام کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ لوگوں موچھے ترشواؤ اور داری یہ بڑھاؤ یہود کی مخالفت کرو تو وہاں مقصد کیونکہ اس تلقین یہودی بہت بڑی بڑی موچھے رکھتے تھے داری یہ چھوٹی رکھتے تھے تو وہاں ان سے الگ ہونے کے لیے کہ مسلمان الگ پہچانے جائیں یہ مسلمان ہیں تو حضور موچھے کو جو ہے وہ چھوٹا رکھنے کا حکم دیتے تھے اور داریوں کو بڑھانے کا لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا کہ وہاں پہچان کے لیے اب یہودیوں سے کوئی مخالفت ہماری نہیں ہے اس وقت جو اس حدیث کو آج تک اپنے اوپر اپلائی کرے گا بہت فضیلت پائے گا ویسے حضور نے کوئی داری کا نہ سائز دیا نہ موچھو کا کوئی سائز دیا یہ بس حکم دیا کہ موچھے ترشواؤ داری یہ پڑھاؤ ونہ کائنات کا حظیم ترین انسان مکمل ترین انسان جو اتنا ٹیچ کر گیا ہو ایسا ہو سکے کہ کسی معاملے کو ادھورا چھوڑ جائے آج جو اختلاف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی واضح حدیث نہیں ہے کہ مٹھی برداری ہو یا مٹھی برداری ہو یا اسے مستقل چھوڑ مطلب یہ سب لوگوں نے الگ الگ صحابہ اکرام کے رویوں سے نکال لی ہیں باتیں اہل حدیث کہتے ہیں بڑھنے تو جتی مردی بڑھے بعضے بعضے کی دیکھی میں یہاں لمبی لمبی بعض کہتے ہیں کہ اپنا یہاں تک ہو حضور کا حکم یہ ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مچھے ترشکو آپ کے چہرے پر جیسی حسین داڑی لگے ویسی رکھو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے اللہ کو خوبصورت لوگ پسند ہے خود اللہ بہت حسین ہے اسے خسن پسند ہے آپ کے چہرے پر جیسی داڑی سجے ویسی داڑی رکھو بہت سے جو فینسی بیدیندار جو داڑی آج پر رکھتے ہیں کیا اٹھئی گئے نہیں پھرے یار بچے ہیں رکھنے تو فیشن کرنے تو انہیں درہ درہ چیزوں میں کیا رکھا تم اپنے زمانہ یاد کرو نا تم کیا کیا کرتے پھر تو بڑی نہر پر کیسی گئی ڈوب کیے لگاؤتے ہیں انہیں رکھنے تو داڑی ہے وقت وقت ہے بڑے ہوتے تک سمجھ سمجھ جا جائے گی انشاءاللہ انہیں نمازوں پہ لاؤ روزوں پہ لاؤ انہیں شرک سے بچاؤ انہیں سوت سے بچاؤ زینہ سے بچاؤ جو بڑے بڑے گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو ابھی قرآن کے آت آئی تو آج کہ تم بڑے بڑے گناہ سے بچاؤ چھوٹے چھوٹے گناہ تو میں تمہارے ایسی معاف کر دوں یہ فرنچ کا ڈر یہ الگ الگ طریقے کے بال میں تو خوش ہوں ہی نے بچوں کو دیکھ کے کہ ان کی عمر ہے اور کہ ہماری عمر میں آگے فیشن کریں گے تو لوگ باؤ لگیں گے تو ان کی تو عمر ہے انہیں موج کرنے تو وہ ہی بات مچھر نہیں چھاننا ہے کہ جو مجید میں وہ حضرت خطبات کے بارے میں جو خطبات سنتے ہیں اور پڑا اس کے فضائل ہیں اور اس کے سواب ہیں کہیں کیا ہوا خطبات سے کیا مراج ہے کیوں یہ خطبات دیا جاتا ہے کیوں سنا جاتا ہے کیوں سنایا جاتا ہے اس کا مصد کیا ہے اور اس کو اس زبان میں کیوں ہی سنایا جاتا ہے کہ وہ کسی کی سمجھ میں جائے بھی ان کا سوال یہ ہے کہ خطبات کا مقصد کیا ہے اور کیوں ہی سنایا جاتا ہے اور اس زبان میں کیوں سنایا جاتا ہے جو سمجھ نہیں آتا اصل میں خطبہ بنا خطاب سے مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ویسے تو صحابہ اکرام کوئی کھٹا کرتے ہر فجر کے بعد اور پوچھتے کسی کوئی پریشانی ہو کسی کا کوئی معاملہ ہو کسی نے کوئی خواب دکھا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لو تمام حضور کی ٹیچنگ سوالوں کے جواب کے بارے میں ہیں حضور کبھی خود سے کبھی نہیں بولتے تھے صرف جمعہ کا یہ آدھے گھنٹے کا خطبہ بھی اس منٹ کا ہوتا تھا جو حاضرہ مطلب جو اس ٹائم جو اس ٹائم حالات ہوتے تھے حالات حاضرہ اس پہ حضور خطبہ دیتے تھے مان لوں قہد پڑھا ہوا ہے مان لوں اناچی کمی ہے مان لوں بحرومت ہی ہو رہی کہیں بڑھو کی کوئی اور قرآن کے معاملے میں لوگ جو ہے وہ صحیح سیریس نہیں ہو رہے الگ الگ اشیوز پہ حرف تھے حضور خطبہ دیتے تھے اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ غور سے اسے سنتے تھے وہ سلسلہ یہاں پہ ہے خود حضور علیہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ وقت جو ہوتے تھے وہ اس طرح سے خطبہ دیتے تھے نماز پڑھاتے تھے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے اماموں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ بھی اقتدار کا ڈنڈا تھا حضور علیہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار تھا شریعت تھی جو شریعت فالو نہیں کرے گا تو میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور پورا خطبہ جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ ہوتا تھا اب تو خطبے کی روح نکال ایسا خلیہ بنا کے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے کہ وہ کارٹون لگے ہیں وہاں گئے کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا حالات حاضرہ پہ اردو زبان ہو ہندی زبان ہو اس علاقے کی ہے انگلیشن اس میں خطبہ ہونا چاہیے آپ تبرک کے طور پہ فضیلت کے لیے ایک دو جملے عربی میں بھی کر دیں کہ حضور کی زبان عربی تھی اللہ اس کے رسول کی ہمیں تھوڑی تھی برکت ملتی رہے ورنہ پورا خطبہ آپ کا بیس پچیس تیس منٹ کا اردو پہ ہونا چاہیے حالات حاضرہ پہ ہونا چاہیے لوگوں کے مسائل پہ ہونا چاہیے لوگوں کی مسئبتیں پریشانی ہیں اس میں ان کے حل ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی ہے اور وہ خطبہ دے کہ نہ حضور کا خطبہ یا نہ صحابہ کا بزرگوں کے لکھے ہوئے خطبے ہیں سو ڈیڑھ سو سال گئے کوئی روح نہیں ہے ان کی پھر بھی آپ لوگ خطبہ سنا کرو کیونکہ حضور علیہ وسلم کی حدیث پا گئے اسی طرح سے وہ سالانہ دو مجمع جو ہیں ایدھر بقریت کے ہیں اس میں بھی حضور پورے اعتراف کے لوگ اکھٹے ہوتے تھے انہیں پھر انہی ان کے حالات کے حساب سے خطبہ دیا کرتے تھے وہ بھی آپ سنا کرو کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ خطبہ غور سے سنا کرو کم سے کم ہم حضور کے اس حکم پہ تمہوں آپ کی آپ کا اعتراض آپ کی خواہش بالکل جائز ہے اور ٹھیک ہے کہ خطبے سارے اردو میں یا ہندی میں ہونے چیئے ہیں کم سے کم عربی میں نہیں ہونے چیئے ہیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے یہاں لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو صرف یہ سمجھ لو تو آپ کے روح تو نکل گئے جسم جسم باقی ہے خطبہ دیکھو جی ان کا سوال یہ ہے کہ بہیشتی زبر کو کہتے ہیں قرآن و حضیر کا نہیں چوڑا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کیسے صحیح ہو جائے گی اگر وہ خود کہتے ہیں اس بات کو جنہوں نے لکھی ہے تھانمی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو کوئی اس طرح کا جملہ نہیں کہا وہ تو کمزور انسان تھے انہیں پتا ہے میرے سے غلطی ہو سکتی ہیں تو وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیکھیں ہی نہیں ہے یہ جو ان کے فالوورز ہیں یہ غلو کرتے ہیں یہ اپنے پیروں کے بارے میں روٹی صدی وڑاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ کے کہے کہ یہ قرآن کا نچوڑ ہے خود یہ بات کہہ کے کہے کہ میرے صحابہ یہ سن لو میرے بعد فتنے کھڑے ہوں گے اور تم لوگ گمراہ ہونے سے بچنا صحابہ نے پوچھا کس طرح کہ اللہ کی کتاب پکڑے رہنا حضور کو پتا تھا جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی جائیں گے میرے نام سے لوگ اٹھٹی صدی بھی کریں گے ورنہ حضور کہہ کے نہ جاتے کہ میری جو حدیثیں ہیں وہ قرآن کا نچوڑ ہیں تو اللہ اس کے رسول نے تو اس طرح کوئی بات نہیں کہی ان بزرگ نے بھی نہیں کہی میں نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہے یہ سب اٹھٹی صدی عورتوں کی یا جاہل لوگوں کی اڑائی باتیں ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اس میں بہت ساری کمیہ ہیں بہشتی زبر میں لیکن جو اچھی چیزیں ہیں انہیں آپ فالو کرو ہمیں کسی بھی اتراز نہیں کرنا آپ سیدھے قرآن و حدیث پہ رہو that's all باقی جو چیزیں جن کی اچھی لگیں جس بھی بزرگ کیا آپ لیتے رہو جو آپ کو ٹھیک نہ لگیں قرآن و حدیث سے نہ ملیں تو انہیں آپ چھوڑتے رہو جو یہ انمول موتی کتاب ہے یہ قرآن و حدیث میں ہے ان کا سوال یہ ہے کہ انمول موتی کتاب قرآن و حدیث میں نہیں اس طرح ہی کوئی بات نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں اس میں بھی جس طرح سے بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لیکن انہیں قرآن و حدیث تھوڑی کہا ہے اخباروں میں آتی ہیں بہت ساری آیتیں لکھی ہوئی کوئی حدیث تو آپ اسے یوں کہہ دو یہ قرآن و حدیث ہے اس اخبار میں دیکھو جی کوئی منائی نہیں ہے حدیث میں رکھے جا سکتے ہیں نام بھی لیکن آپ کا توقل جو ہے نا وہ اپنے اللہ اس کے رسول پر ہونا چاہیے بہترین نام حضورﷺ اپنے بچوں کے اپنے صحابہ کے اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کے دے دیئے اب آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کیسی تاریخیں کیسے چتا رہے ہیں نہ حضورﷺ نے ہمیں کہا نہ منع کیا اوشنل ہے لیکن اشارہ تو دے دیا کہ میرے صحابہ کے یہ نام ہیں میرے بچوں کے یہ نام ہیں قرآن میں اللہ نے نبیوں کے نام بیان کر دیئے تو ہمارے لئے سب سے سیفرس راستہ وہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں ہمارا توقل یہ ہونا چاہیے کہ سب سے عظیم نام ہیں سب سے عظیم ہستیتی انہیں ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ ان کے پیروں کی دھول بھی بن گئے تو آخرت ہو رہی اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی چیزیں ثابت تو ہیں نہیں مگر کیونکہ منع نہیں ہے تو میں انہیں حرام تو گئے نہیں سکتا استخارہ ثابت ہے آپ استخارہ کر لو کہ اللہ جمعہ دن ہے تیرا جو ہے وہ مبارک دن ہے میں جمعہ دے کام شروع کرنا چاہوں کر دوں اللہ اشارہ دے دے کر دے اللہ آپ کو خاموش رہے اللہ اس معاملے میں آپ شروع کر دو اپنی مرضی سے لیکن تاریخیں نکلوا رہے ہیں اس میں لوگی کھٹے کر رہے ہیں یہ تو سب شرکیاں باتیں ہیں کوئی شرک میں فائدہ نہیں ہے توقع آپ کا مضبوط ہونا چاہیے اپنے اللہ رسول کی کارنامے آپ کے سامنے ہو حضور کی زندگی سامنے ہو بہت آسان زندگی ہے بسم اللہ پڑھو کام شروع کرو خود قرآن پڑھو تو اپنی دکانوں میں اپنے گھروں میں کوئی ضرورت نہیں ہنگا ہوگی حضرت یہ صدقات اور زکاة کا پیسہ اندار سمتہ ہے اس کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے کن لوگوں تک اس کو پہنچہ کیوں ان کا سوال یہ ہے صدقات زکاة کا پیسے کا بہترین مصرف کیا ہے کن لوگوں تک یہ پہنچانا چاہیے سورة توبہ نو نمبر سورت اس کی ساٹھ نمبر آیت میں آٹھ مصرف اللہ نے بیان کر دیئے ان مصرف پہ آپ نظر رکھیں انہیں نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ سم میں تھوڑا تھوڑا خرج کریں اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک دو مصرف جو آپ کے سامنے ہو ان میں پیسے لگائیں اس کے علاوہ لوگوں کو کہنے نہیں یہ سب تملیق کرانا یہ سب الٹے سیدھے ہیلے کچھ نہیں ہے اسلام میں اگر اللہ کو فی سبیل اللہ میں سب چیزیں کرانی ہوتی تو فی سبیل اللہ الگ سے بیان نہ کرتا اس آیت میں آٹھ مدوں میں سب سے آخری آیت فی سبیل اللہ اللہ نے بیان کی ہے اس کا مطلب صرف جہاد ہے اگر فی سبیل اللہ میں پیسے یہ لگتے زکاة کے تو سب سے پہلے مسجدوں میں لگتے ہیں جو بیت اللہ کے لاتے ہیں اللہ کا گھر جب بھائی نہیں لگتے زکاة کی پیسے تو نہ کسی ایسے ادارے میں آپ کو لگانے چیئے جو ان آٹھ مدوں میں نہیں آتا آپ یقین کرو کہ جس طرح سے آپ اپنی بجنس کو بڑھانے کے لئے جد و جہد کرتے ہو اسی طرح اپنی آخرت کو بڑھانے کے لئے بچانے کے لئے آپ زکاة کی جد و جہد ضروری ہے ان مستحقین تک جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا آپ کو زکاة ڈھونڈھونڈھون کے پچانی ہے آپ نے کسی غیر مستحق کو زکاة دے دی تو اسے تو لگنے ہی نہیں آپ کی بھی عدنی ہوگی اور حضرت اب وگر صدیق حضور کے مثال کے بعد یہ بات کہی تھی کہ جس نے زکاة نہ دی اور زکاة نماز میں فرق کیا میں جہاد کروں گا تو اللہ کے ہاں اتنا بجے گا زکاة ادھونی دینے والوں پر یا غلط طریقے سے دینے والوں کے سوچ یہ فرض ہیں فرض پانچ فرض آپ نے سنے ہوں گے نا کلمے کے بعد چار فرض ان میں سے ایک فرض ہے پیسے والوں میں تو پیسے والوں کے لئے یہ بھی فرض ہے کیونکہ جو جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم ہونا بھی فرض ہے تو ان کی اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اچھی طرح سے اس کا علم حاصل کریں اور مستقی مستقی ان پر زکاة خرچ کریں پہنچائیں گھر جا کے احسان نہ جاتا ہے بلکہ خود اچھے دل سے بینہ احسان جاتا ہے بلکہ ان کا احسان ماننے اگر تم نہ ہوتے تو ہماری زکاة پہن لے اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ اصیب جادو وغیرہ میں سورے بغرا پوری پڑھنی چاہیے تھوڑی جتنی حمد ہو اتنی پڑھ دو اصل میں مشقت ہوگا مذہب نہیں ہے اسلام آپ کے اندر حمد نہیں ہے ٹول رہا آپ سورے بغرا پوری پڑھ رہا اور بجاوے کا اللہ پا کہ میرے کلام کا یہ ہے شرح اس لئے جتنا آپ کا دل جمعی سے دل لگتا ہو دو رکو ایک رکو اتنی پڑھو بوجھ نہیں بنانا دین کو اپنے اوپر کیونکہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک صحابیہ تھی انہوں نے بہت عبادت کرتی تھی رات کو جب نیند آنے لگتی تھی تو اپنا آپ کو بندوا لیا اور نیند کا جھوکا ہے تو وہ رسیہ ہلی تو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ یہ کیا کر رہی اپنے پر مشکت کرنا ہے تو حکم نہیں ہے تو اس لئے سور بقرہ ڈھائی پا رہے گی اگر آپ کے اندر ہمت ہے بہت بڑی ہے اللہ کا کلام ہے بہترین صورت ہے اللہ بدلیوں کی طرح سے آخرت میں ان لوگوں کے سر پہ سور بقرہ اور عالی امران کے بارے میں حدیث پاک ہے خود میراج کی رات میں سور بقرہ کی دو آیتیں اللہ کو وہاں تحفہ ملی صدرت المنتحہ پہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے تو اس میں تو جنت کا تحفہ موجود ہے پڑھ سو کو ٹھیک ہے دروائی دا پہ ایک روٹ ہوئے اب یہ بات کی اتبار میں دھاکے بات اس امیدار کی قسم کھانے کو باجہ کرے گا جو جب یہ مدد میں ہوں گے ہم تو یہ مدد سوگی توہین ہے یا اس پر اڑھنا یا آپ کا کیا ہو رہا ہے دیکھو جو قسم تو حضور علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ صرف اللہ کی کھانی ہے یہ سب سادشیں ہیں مسلمانوں کے ایمان پر وار کرنے کی اور مسلمانوں کو اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملوں سے اللہ سے دعا بھی کریں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نراض ہے ہمارے سے ہم اللہ کے کہنے پر نہیں چل رہے ہیں ہم نے اللہ سے مو مڑا ہوا اللہ نے بھی ہم سے مو مڑا لیا یہ کیا ہے یہ چیزیں تو اٹھیں یہ فتنہ اٹھائی ہماری ویسے اللہ کی ویسے نہیں اٹھا کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ یہ عذاب نازل ہوتے ہیں ہم اپنا الگ الگ محاذبہ کر لیں کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں اللہ کے خود اندازہ وجہ ہے ہر ایک کہ ہمارا کیا حال اردت ہے اللہ کی ناراض کی کی دنیا جو جو حاج سے جو برامی جبور پرمایا ہے تو کیا کہ آپ نے خاص نسوس کری وجہ کیا ہے اللہ کی ناراض کی کی وجہ پوچھ رہے ہیں اللہ کی ناراض کی کی مین وجہ جو ہے نا وہ حقوق العباد ادا نہ کرنا ہے کیونکہ آپ یہ بات یقین سے جان لو کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور بہت بڑا ہے ہماری سوچ میں آئی نہیں سکتا جس نے اتنی بڑی یونیورس بنائی ہو خود کتنا بڑا ہوگا میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا کہ آپ جب قیامت میں پہنچو گے تو اللہ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن بندوں کے گناہ معاف نہیں کرے اس امت کا حال جو اس وقت ہے نا وہ اخلاق بددیانتی اور وعدہ خلافی جھوٹ دھوکہ نمبر دو مال بیچنا بد نظریت ہینا قتل و غارت یہ وہ سب وجہیں جس نے امت کو پستی کی طرف دھکیل دیا اور نا کیسے ہو جائے قرآن یہ کہے کہ تُو مگر ایمان والے ہو تو غم نہ کرو اور رشان نہ ہو تُو بھی غالب ہو کے رہو لیکن وہ ایمان والوں کے لئے وعید ہیں اس کا مطلب اللہ کے ہاں ایمان والے نہیں ہیں یہاں منسپلیٹی کے ایمان والے ہوتے رہو نوٹ تو جب نوٹ ہے جب بینک والے کہتے ہیں کہ ہاں نوٹ ہے اور نہ کاغذ کا ٹکڑا اللہ کے پاس آپ ایمان لے کے جاؤ اللہ اٹھا کے پھکے کیسا ایمان تو اس لئے آج بھی جتے لوگ یہاں موجود ہیں کوشش کریں اپنی تو اصلاح کریں فردن فردن تو چینج ہو اپنے گھر والوں کو تو تبلیغ کریں تائم دیکھ لو ہمارے مدر سے اور عدالتیں بری بڑی ہیں اور مدارس وہ کم ہیں یہ سمیدار کی قسم کھانا اب بھی جائز نہیں ہے ہمارے مدر سے کیا ہمارے مدر سے مطلب نہیں ہے اتنی عدالتوں میں اور مسجدوں میں تو وہ اب بھی سمیدار کی قسم کھانا بھئی میں نے آپ کو حدیث سنا دی حضور نے کہا قسم صرف اللہ کی کھانی ہے اور کسی کی کھانی شرک ہے تو جو لوگ اپنے باپ کی اپنے بھائی قسم کھاتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے ہیں سب غلط ہے چاہے وہ سنمیدان ہوئے ہیں قرآن ہی ہو قرآن تو اللہ کی صفت ہے کلام ہے اس کا ہم نے تو اللہ کو بہت چھوڑا قرآن کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی وہ قدر کہاں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چیئے ہم نے تو اللہ کو حقیر بنا رکھا آپ اللہ کی قسم کھالو کیجئے یقین نہیں کرنے کا آپ کہلو میری ماں کی قسم اللہ چھوٹا ہوا آپ کی ماں اللہ حمد مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ حمد مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ حمد محمد 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 اے اللہ ایمان والی زندگی ایمان والی آسان موت عطا فرما یا اللہ پاک جلن سے حسد سے بغت سے غصت سے کنہ سے بدنظری سے وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں امانت میں خیانت سے بچا یا اللہ ہمیں فاش گوئی فاش دیکھنے سے بچا یا اللہ پاک ہمارے اندر تقوی اور نیکی عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں رحم دل بنا یا اللہ جن جن سے ہماری عداوت ہے یا ہمارے دل میں کسی کے لئے کوئی بغض یقینہ ہو اسے دور فرما دے یا اللہ ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے اندر نرمی اور آج جی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اپنی اپنی رسول اپنی دین اپنی کتاب اپنی مخلوق کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے یا اللہ پاک یہاں جو پھڑا ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جتنے خیر کے پہلوں ہماری زندگیوں میں اتار دیں کوئی شر کا معاملہ ہو ہماری دلوں سے دور فرما دے یا اللہ پاک تمام مسلمانوں میں آپس میں محبت اتحاد عطا فرما یا اللہ پاک ہماری تمام دعاوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے سبحانہ رب بکر رب العزت کے محسی خون و السلام علیہ وسلم بھائی چائے بھی کے جانا سن لو سبحانہ رب العزت کے محسی خون